بلاہ البھٹو زرداری صاحب نے اس کنیشنل اسیبلی کے فلور پر پارلیمنٹ کے فلور پر اس نے جو کہا تھا کہ ہمیں بلیک میل کیا گیا تھا اس وقت جب پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پر اٹھاروی ترمیم ٹو تھرڈ بجارٹی کے ساتھ پاس کر چکی تھی اور دونوں ایوانوں کی بات تھی لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے چودری صاحب اس نے جس طرح کا وہ رول ادا کیا اور پھر جس طرح ظاہر ہے پارلیمنٹ نے ایک گریٹر گوڈ کے لیے وہ اپنا ایک کڑوا گھونٹ پیا اور پھر وہ ہوا جو آپ نے دیکھا کہ انیسیویں ترمیم پاس ہوئی اور چودری صاحب نے جوڈیشری سے معاملات سے رلیٹیڈ جو بھی اٹھاروی ترمیم میں نکات تھے ان کو اپنے مرضی کے مطابق ترمیم کروا ہے ججو پنجابی ججو کا اب وہ ایک لاہوری گروپ کا ترم آ گیا ہے کہ ایک مقصود گروپ ہے جس میں یہ حضرات جو ہے وہ اپنا شامل تھے اور آپ کو ایک مزیدار بتا ہوں ابھی ریسنٹلی جو اپنا میں سن رہا تھا کوئی ٹی وی کا پروگرام تو اس میں جو ڈیم فنڈ کے لیے جو بنایا گیا تھا اس کے لیے جو ججمنٹ آئی تھی اس میں یہ تینوں جج موجود ہیں جو اپنا یہ تینوں جج موجود تھے اس کے اوپر چودری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساکب نصار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر یہ تینوں جج جن کی بینچ کی ہم بات کر رہے ہیں ساکب نصار اوپر بیٹھے ہوئے تھے نیچے یہ تینوں جج بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو لاہوری گروپ کا ٹرم استعمال ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑی وہ ہے جس طرح یہاں پہ سن کے اپنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کو وہ کیا گیا نظرانداز کر دیا گیا اس کی سناٹھی کو نظرانداز کر دیا گیا اور جس طرح سے پک اینڈ چوز کی گئی یہاں سے بھی اور وہاں سے ایک خاتون کا نام لے کے تاریخ بنانے کے چکر میں جس طرح پیش کیا گیا اس معاملے کو تو یہ جو مقرریاں ہوئی ہیں یہ ساری مقرریاں کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک بڑے بڑے اس کا اپنا ایک پیش خیمہ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ جو تھی وہ اب سپریم کورٹ ایک مقصود گروہ کے قبضے میں آ گئی ہے اب یہ باتیں سب کہہ رہے ہیں اب جب ایسی صورتحال ہے تو اس میں ہمیں سپریم کورٹ کے متعلق ایک بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے کیونکہ کورٹ کے اندر کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک ایک پوری فیڈریشن کی کورٹ تو نظر آئے وہ ایک ریپرزنٹیٹیو تو ہو اپنا جو اپنا فیڈریشن کی یہ جو اس وقت اب جو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں دو تین مہینوں سے یہ کہیں پہ بھی ہمیں فیڈریشن تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب اپنا کیپی کا کا الیکشن کا مسئلہ آ گیا وہ پشاورہہ کورٹ پہ اس لیے ڈالا گیا کیونکہ یہ تین جج صاحبان بیٹھتے تو سب کہہ رہے ہیں کہ پھر اعتراض ہوتے کہ بھئی مسئلہ جو ہے وہ اپنا کیپی کے کے الیکشن کا ہے اور سن رہے ہیں وہ ایسے جج صاحبان جن کا کیپی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خود سوال اٹھتے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا وہ پشاورہہ کورٹ کے عرض کر دیا کیونکہ اگر وہ اپنا ان کو کہتے ہیں یا یا افریدی صاحب اور اسے جو اپنا ترمنلہ صاحب کے حوالے کرتے ہیں یہ فیصلے ان کا بینچ بناتے ہیں تو شاید وہیں پہ وہ شاید اس فیصلے کو بھی کل ادم قرار دیتے تھے تو سپریم کورٹ ایک صوبے کی الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ آ جاتی دوسرے صوبے کے بارے میں دوسری آ جاتی تو اسی لیے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سیاست کھیلی جا رہی ہے جس طرح نکالے گئے نو سے تین ججوں تک کا بینچ آ گیا اور اس میں جس طرح ہوا ہے مندو خیل صاحب کے نوٹ اور جو اپنا اترمنلہ صاحب نے بھی کہا کہ میں نکلنا نہیں چاہتا تھا یہ ساری بتا رہی ہے کہ جو قریش صاحب نے کہا تھا بہت پہلے کہا تھا کہ ایک مقصود ایجنڈا کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایجنڈا اورینٹیڈ ہو جائے اس کے تین جج صاحبان نے سارا اس کو کیپچر کر رکھا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ملا رکھا ہے ایک جونئر بیچز جو اپنا آوٹ آف ٹرم جو ہے پروموشن لے کے وہاں پہ پہ پہنچے ہیں یہ ایک انٹریسٹ گروپ کی سپریم کورٹ ہے اگر میرے اوپر کنٹیمٹ ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی لیکن میں برمارکتا ہوں یہ ایک انٹریسٹ گروپ ہے اس کا اپنا اس سپریم کورٹ کے بارے میں ہماری پارلیمنٹ جب جنرل باجوہ کو بنایا گیا تھا تو اس کے بارے میں یہ شوشے چھوڑے گئے کہ وہ قادیانی ہے اور اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور جس کی وجہ سے وہ ڈیفینسیو ہوئے ڈیفینسیو ہونے کے بعد اس نے میلاد کے پروگرام اپنے گھر میں رکھوانا شروع کیے یعنی پاکستان کے سپہ سالار جب وہ آتا ہے تو اس وقت اس کو کیونکہ پہلے تو سیاستدان ملائن ہوتے تھے اب یہ طریقہ کار ہے کہ سیاستدان جج اور اب سپہ سالار جو ہوتا ہے جس دن وہ آتا ہے اس دن اس کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے بلکہ اس کے آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اسی طرح جنرل منیر صاحب آسیم منیر صاحب کے بارے میں بھی یہی شروع کیا گیا اور جو باتیں آپ سامنے آ گئی ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ وہ تو فرقی وارلائے صاحب سے اس طرف ہیں یہ باتیں اب میڈیا پہ آ چکی ہیں جب اس طرح کی سنگین قسم کی کنسپیرسیز ہوں تو میرے خیال میں اور ہم اس کا نوٹس بھی نہ لیں یعنی باجوا صاحب کا معاملہ ہوا ہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ کیا ہوا ہے کون ہوا ہے حالانکہ ادارے نے اس معاملے کا لیا اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک آدھ آدمی کو سائیڈ لائن کیا گیا لیکن یہ اتنی بڑی کنسپیرسی ایک مرتبہ پھر ہوئی ہمارے سپہ سالار کیوں میلائن کرنے کے لیے اب اس کے لیے تو ہمارا یہ جو ہے سپریم پورٹ اس کا تو سوہ موٹو نہیں لیتا اس کو الیکشن کے پڑی ہوئی ہے ملکہ سپہ سالار کے بارے میں اس طرح بدگمانی پیدا کی جائے اور وہ بات گمانی اتنی سنگیر نویت کی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کتنے خطرنا کانسیکوینسز ہیں دوسری مرتبہ ریلیجن کا ٹول استعمال کیا گیا ہے ہمارے سپہ سالار کے خلاف اور یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے یہی ٹول ہے جو استعمال کیا گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے لیے یہی وہ ٹول ہے جو استعمال کیا گیا سلمان تاثیر کی شہادت کے لیے اب یہی ٹول ہمارے سپہ سالاروں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم الیکشن الیکشن کھیل رہے ہیں یہ بہت ہی سنگیر نویت کے معاملات ہیں میرے خیال میں ہم کو بحیثت ایک ریاست کے ہمیں بحیثت ایک پورے بائیس کروڑ عوام کے ایک ریاست کے پورے شہریوں کو اور پورے سیاستدانوں کو اور پورے اداروں کو ان چیزوں کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس وقت کا جو منظر نامہ ہے عالمی منظر نامہ سیاست کا اس میں ایک طرف تو امریکہ اور اس کے ساتھ ویسٹرن فورسز اور نیٹو وغیرہ یہ سب کچھ ہے دوسری طرف جو اپنا چائنہ اور اپنا ریشیا کا نیکسس ہے الائنس ہے ان لوگوں نے جس طرح منڈلیسٹ کے اندر رول پلے کیا وہ سیریا کی وار کے وقت جب وہاں پہ چلے گئے تھے اپنا پیوٹن فورسز احتار دی تھی اس وقت سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے جس طرح یوکرین وار کے اوپر بھی جس طرح چائنہ نے اپنا ایک طرح سے سپورٹ کی ہوئی ہے اس کو ریشیا کو اب وہ ایک بہت ہی کلیر اپنا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک بہت ہی کلوز اسٹریجک اپنا ریلیشنشپ کے اندر انوالو ہیں اور اس کو ایک ایجنڈا کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے کئی سال پہلے چین اور روس کا ایک مشترکہ اعلامیہ تھا بائی لیٹرل اعلامیہ تھا اب مجھے سال یاد نہیں لیکن کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم یہ جو یونی پولر دنیا کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس کو ملٹی پولر بنانے کے لیے مشترکہ کوشش کریں گے اگزیکٹ یہی ورڈ تھے تو اس وقت سے میں اس 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 ڈیولیمنٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کس طرح جو ہے اپنا اپنے ایجنڈا کے اوپر آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے اس میں اہم فیکٹر جو ہے وہ ہے کنٹینوٹی آف دی لیڈرشپ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ چین کے اندر دو اپنا ٹرم کے بعد لیڈرشپ چینج ہوتی تھی لیکن شی جن پنگ نے اس پریسیڈن کو توڑا ہے اور وہ کنٹینوٹی کے ساتھ اپنا وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر تو ظاہر ہے کافی عرصے سے پیوٹن صاحب کے ہاتھ میں باگ دوڑ ہے تو کنٹینوٹی آف دی لیڈرشپ جو ہے وہ کنٹینوٹی آف دی ویژن کے طور پر بھی سامنے آ رہی ہے کنٹینوٹی آف دی اسٹریٹیجی اپنا وہ اپنا اس کے لیے بھی کام آ رہی ہے اب ہندوستان کا جو معاملہ ہے ہندوستان چین کے ساتھ اس کا سو بلین ڈالر سے زیادہ کا ٹریڈ ہے ایک نمبر بات دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اب بھی جو ہے وہ اپنا اس کی جو ڈیفینس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری روس سے پوری ہوتی ہیں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے ہندوستان کی ڈیفینس کی ریکوائرمنٹس کا وہ روس پوری کرتا ہے کیونکہ وہ جب اپنا کولڈ وار ایرا تھی تب سے اس کا سارا ہارڈ ویئر جو تھا وہ سوویت انیون سے لیتے تھے تو اب بھی اس کی وہ جو ہے اپنا ڈیفینس زیادہ تر ڈیفینس روشیہ پر ہے اس کے علاوہ انرجی کی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے بھی اب یہ یہ ہو رہا ہے تو اب تو روس اور ہندوستان نے اپنا کرنسی ثواب کے اوپر بھی کام شروع کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بات آپ کے بڑی اہم ہے کہ جو اپنا چین اور روس بہرحال جو بھی ہو ہندوستان پر وہ اثر داد ہو سکتے ہیں اور پاکستان تو ظاہر ہے پہلے ہی چین کے ساتھ ایک سی پیک کے ترو اور بہت ہی کلوز علائی کے طور پر ہے تو یہ ڈیفلیپمنٹ ہو سکتی ہے پریزنٹ سینیریو کے اندر اور اس سے نہ صرف چین اور روس کو بلکہ ہندوستان اور پاکستان کو بلکہ اس پورے خطے کو جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ملے گا اور میرے خیال میں ٹریڈ کے روس جب کھلیں گے اور یہ امن امن ہوگا تو میرے خیال میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نوید ہوگی